خوائدی اس باق کی تیاری عزیز طلبہ اس لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریمر کے لیسنس کی پلاننگ جو آپ کرتے ہیں اس میں کس سٹرکچر کو ہم فالو کرتے ہیں ابھی ہم نے جماعت اول کے خاکے پر نظر کی اب ہم بات کریں گے جماعت سیوم یعنی کہ کلاس تھری کے حوالے سے بنیادی طور پر اس کا پہلا جز وہی ہوگا جو پہلے بھی رہا ابتدائی معلومات کا اندراج اس میں ہم لوگ مضمون اردو لکھیں گے تاریخ کا تائین ہوگا اور پھر سبق بتایا جائے گا جو کہ یہاں پر ہے کلمہ اور محمل کا فرق یعنی ہم لوگ جو لیسن پلان کرنے جا رہے ہیں وہ کلمہ اور محمل کے فرق پر مبنی ہے جب ہم لوگ باقاعدہ طور پر تیاری کے مراحل کا تذکرہ کرتے ہیں تو پیش کی تیاری میں ہم آپ جانتے ہیں کہ مقاصد کا تائین کرتے ہیں اب کلمہ اور محمل میں ہمارے مقاصد کیا ہوں گے کہ بامانی اور بے مانی الفاظ سے آگئی یعنی کہ میننگ فل اور میننگ لیس الفاظ سے بچوں کو کس طرح سے آپ نے آگاہ کرنے ہیں اس کے بعد درست الفاظ کا استعمال کے بچوں کو پتا تلے کہ بامانی الفاظ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور بامانی الفاظ ہوتے کون سے ہیں اس کے بعد کلمہ اور محمل کی شناخت یعنی کہ پریکٹیکلی بچوں کو اگر ایک ریمنیشن ڈیویلپ ہو جائے کہ کلمہ اور محمل ہوتا کیا ہے اب ان مقاصد کا تعین کر لینے کے بعد سب سے پہلے آپ سابقہ معلومات حاصل کرتے ہیں سابقہ معلومات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں کہ بچے اس ٹاپک کے حوالے سے آلریڈی کیا جانتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ اپنے پلینر میں لکھیں گے کہ کلمہ اور محمل کے متعلق سوالات آپ بچوں سے کون سے کریں گے ظاہر ہے کہ آپ ابتدائی نوعیت کے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ کلمہ کیا ہو سکتا ہے ان کے خیال میں محملات کس نوعیت کے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ باقاعدہ طور پر داخل ہو جائیں گے پیش کش کے مرحلے میں یعنی کہ آپ سبق پر آ جائیں گے اس میں سبق کا تعرف ہوگا یعنی موضوع پر ابتدائی نوعیت کی گفتگو ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ سبق کی تقسیم کریں گے اب اس لیسن میں ہم سبق کی تقسیم یوں کریں گے عزیز طلبہ کے سب سے پہلے تو ہم کلمہ کی تعریف اور مثالیں بچوں کو بتائیں گے اور پھر اس کے بعد محمل کی تعریف اور مثالوں کا تذکرہ رہے گا اب آپ جب تعریف بتا دیں گے مثالیں بتا دیں گے تو پھر آپ اسیوم کریں گے کہ بچوں کو بنیادی سمجھ آ گئی ہے تو اس سمجھ کو مکمل کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے آپ ایک کلیا وضع کریں گے ایک فاملہ وضع کریں گے تاکہ بچوں کو واضح طور پر یاد رہے اور سمجھ آ جائے کہ کلمہ کیا ہے اور محمل کیا اب ان دونوں کے فرق کے لیے ہم جو فاملہ یہاں پر وضع کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کلمہ کے پہلے حرف کی جگہ واؤ شین یا میم لگا کر محمل بنایا جاتا ہے یعنی جیسے روٹی ووٹی ہم لوگ اس پر جب قوائد پر بات کر رہے تھے تو ہم اس پر تفصیلا گفتگو کر چکے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب بنیادی فاملہ سیوم کر لینے کے بعد آپ طلبہ کو شرکت کی دعوت دیں گے طلبہ کی شمولیت ہوگی اور آپ تختہ تحریر پر چند جملے لکھیں گے کچھ جملے ہم لوگ لکھیں گے جس سے ہم لوگ طلبہ کو انوائٹ کریں گے کہ وہ کلمہ اور محمل کی نشان دہی کریں کہ ان جملوں میں کلمہ کون کون سے ہیں اور محملات کون کون سے ہیں اب اس انڈسٹینڈنگ کے بعد ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ بچوں کو کلمہ اور محمل کی شناخت ہو جائے گی تو جب آپ آخر میں پہنچیں گے اپنے مرحلے میں یعنی کے لیسن پلاننگ کے that is مشکوہ آدھا اسیسمنٹ اور گریڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں ایویلویشن کہتے ہیں تو اس میں طلبہ سے ہم کلمہ اور محمل کے زبانی مثالیں پہلے تو پوچھیں گے دائر ہے کیونکہ یہ الفاظ سے اپنی چیز ہوتی ہے تو لکھوانے سے پہلے زبانی پوچھا جا سکتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی ہم کلمہ اور محمل کی تعریفات جو ہیں وہ بچوں سے لکھوائیں گے اس سے ہمیں ایک تو زبانی پریکٹس ہو جائے گی اور لکھ لینے کے نتیجے میں ذہن نشین کرنا آسان ہو جائے گا تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کلاس سیوم میں تیسری جماعت میں ہمیں قوائدی اسباق کی تیاری میں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے